اعوذ باللہ من الشریع تعالی الرجیم بسمالنہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید میں سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی تک جو بیگراؤنڈ تھا تو اس میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک تین قسم کے انسانوں کی گفتگو کی اہل ایمان کفار اور منافقی اس کے بعد پھر عام انسانوں کی طرف کے لیے دعوت تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جو پہلی ون ٹو تھرٹی نائن جو آیات ہیں یہ کتابِ ہدایت کا تعرف ہے کہ اللہ تعالی کی یہ جو کتاب ہے اس کی ہدایت کیا اور پھر اہدِ رسالت سے متعلق کچھ لوگوں کے لیے دعوت جس میں یہ بتا دیا کہ کامیاب اہل ایمان کون سے ہیں ناکام انسان کون سے ہیں جو کہ منکرین اور منافقین ہیں اس کی سٹڈیز آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عام انسان اور خاص اہل عرب کیلئے دعوت اور پھر انسانیت کا آغاز اور اس کے انتحان کی مثال یہ اگلے لیکچر میں ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پھر اب اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ جو فورٹی ٹو ون ٹوئنٹی ون تک کی آیات ہیں اس میں قدیم امت مسلمہ کے لیے آخری دعوت ایک آخری اعلان ان کے لیے اور پھر آیات ون ٹوئنٹی ٹو ٹو ون فورٹی ون کی جو ہے یہ نئی امت مسلمہ کا اعلان اور پھر ون فورٹی ٹو ٹو ون ٹوئنٹی سکس آیات میں اس نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس ان کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ شریعت جو کہ ان کے پالیسیز ان پروسیجرز ان جوب ڈسکرپشن کیا ہوگی اس کے احکامات ہیں تو یہ پورا بیگرہ اڑا ہے سورة البقرہ میں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام انسانوں کے لیے کچھ دعوت اور اس میں خاص طور پر وہ اہلِ عرب تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں تک پہنچ رہی تھی اور ان کے ذہن میں جو سوالات تھے ان کے جواب بھی آگئے اور ہم لوگوں کے لیے تو بیسیکل یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم یہ اپنا انیلیسس کر سکیں کہ ہمارے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ questions آتے ہیں تو اس کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں بھی ایک اندازہ ہو جائے گا تم اب ان آیات کی study's کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر احمد ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اس لیے کہ تم اس کی عذاب سے بچے رہو اب یہ سوال ہے کہ یہ کس سے اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو یعنی مراد یہ تھی کہ اصل میں جو منافقین اور جو منکرین تھے تو وہ بھی اپنا میسج پہنچا رہے تھے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھی اس قرآن کو چھوڑو تم اپنے پرانی جو ان کی طریقے تھے اور جو ان کا ایک شرک اور ان کے معاملات ہے بس اس میں پڑھے لو ان کے لیڈرز کے انڈر تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی ان کے پیچھے لگ کے تم کیوں اپنا آپ کو برباد کر رہے ہو یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اور اس سے یہ بھی ایک چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی اب آج سے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب اللہ ہی نے پیدا کیا تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچے رو اب یہ اللہ کا عذاب کیا تو اسی کی تفصیل آگے آ رہے ہیں وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتا رہا ہے پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے ترہ ترہ کے میوے پیدا کر دیئے لہذا تم اللہ کے ہم سر نہ ٹھہرا ہو درالکہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو اب یہ کیا ہے کہ دیکھئے کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے خود اپنے جو مخلوقات اللہ نے ایجاد کی ہیں یہ زمین ہے آسمان ہے اس کی بہت ساری ایک گلیکسیز ایک ہیں بہت سارے سورج اور چاند اور بہت سے ستارے ہیں تو ان سب کو اللہ نے بنایا ہے اور آسمان کی چھت کی شکل میں بنایا ہے اور زمین کو بچھونا یعنی آپ کے ایک بیڈ کی طرح اس کو بنا دیا ہے کہ جس میں آپ رہے ہیں اور آسمان سے پھر اللہ پانی بھی اتارتا ہے اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالی میں بہت سارے پھل انہائد کرتا ہے اور یہ آپ اگر خود سائنس کی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اسی کیمیکلز جو کہ پروسس ہو کے اور آ جاتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے انڈر ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کی ایک جب ریسرچ کرتے ہیں تو یہی کیمیکل پھر جانوروں میں آتے ہیں اور جانوروں سے بھی ہمارا پھل ملتا ہے اور پھر اسی طرح بہت سارے کیمیکلز یہ زمین میں اللہ تعالی بناتے ہیں اور ہم ان سے بہت سے چیزیں بہت سے میڈیسنز بھی اور بہت سے اور اپنی مشینری بھی ہم بنا لیتے ہیں اور یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے اور تمام سائنس دان جانتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی خدا ہے تو ایک ہی ہے کوئی اور نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہ ایک چیز ہمیں کنفرم کر دی ہے اب دیکھئے کہ اسی بیسس پہ اب آپ خود سوچ لیجئے اب آگے وہ questions ہیں کہ جو اہلِ عرب کے ذہن میں آئے تو پہلے اس کو دیکھ لیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَّ عَلَى عَلَى عَبْدِنَا فَائِتُ بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِحِ وَدْعُوشْ وَعَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ کن تم صادقی یہ اس کتاب کی دعوت ہے اسے قبول کر لیجئے اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے اس رسول پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانت ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعمائیں جو تمہارے لیڈر ہیں انہیں بھی بلالو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو یعنی یہ کیا تھا ایک یہ قرآن مجید اس ٹائم پر یہ نازل ہوا کہ جب عربوں میں ایک شائری اور لیکچرز کا بہت ذوق تھا اور بہت اس کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے اور جو شخص بھی بڑا اگر ایسا شخص کے جو بڑا شائر ہوتا یا بڑا کوئی اس کا خطیب یا لیکچرز بہت اچھے دے رہا ہوتا تو اس کو ایک بہت بڑا ایک سپر پاور بن جاتا تھا وہ اور اس کی ایک بڑی حیثیت ہوتی تھی تو اب جب اللہ تعالی نے کیے پروف کے طور پر اس قرآن کو بتایا کہ یہ جو ہم نے نازل کی ہے تو آپ اپنے تمام ان لیڈرز کو شائروں کو اور خطیبوں کے اکٹھا کر لو اور ایک ایسی صورت بھی لے آو جیسی اس قرآن کی ہے کہ یہ اس ایسی فساہت و بلاغت والی عربی میں تو پھر ایسی لے آو تو یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ جس سے عربوں نے فوراں سمجھ لیا کہ یہ واقعی بھی ایسا ہم نہیں کر سکتے اور یہ اللہ تعالی کی یہ جو کتاب ہے واقعی یہ لگتا ہے اللہ تعالی ہی کی کتاب ہے اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں کیا بات تھی تو یہ اصل میں جو عرب تھے تو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کون سی اچھے لیول کی جو عربی ہے وہ ہو سکتی ہے اور جو خود ان کے بڑے بڑے شاعر اور قطیب نہیں کر پاتے تھے تو یہ اس طرح کی آئی تو وہ خود امپریس ہونے لگے تو اللہ تعالی نے آگے یہ بھی بتا دیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعُدِّتْ لِلْقَافِرِي پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈھرو جس کا اندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو یہ اصل میں دیکھئے کہ پچھلی آیت میں ایک عذاب کا ذکر تھا تو وہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور لوگوں کو اپنا مشرق جو مشرقین تھے عربوں میں تو وہ شرق قرار دے کہ کئی پتھروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو پوچھتے تھے تو بتا دیا کہ بھی ان پتھروں کو بھی اور ان انسانوں کو بھی پھر یہ صدا ہوگی اس لئے تیار کر لو تو یہ ایک بالکل چیلنج کے ساتھ ان کو بتا دیا اور جو واقعی جن کے ذہن میں پوزیٹیو ذوق تھا تو وہ سمجھ لیا اور انہوں نے پھر واقعی ایمان بھی لے آئے اب اس کے ساتھ اب اس کا ایک پوزیٹیو اثرات بھی ہیں کہ جو ایمان لے آئے ان کا کیا ہوگا اور ان کے جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ہے اس بات کی بشارت دو کہ اے پیغمبر کہ ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی ان کا کوئی پھال انہیں جب بھی کھانے کے لئے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی تو ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا تھا درحال ہے کہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یعنی یہ ایک پوری شکل ہے جنت کی یعنی کیا ہوگا یعنی اس کے لئے اس کو کوالیفائی کرنے کے لئے دیکھ لیں کہ ایمان لائے اور نیک عمل کریں بس اتنی بات ہے یہ کرو تو پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ ایک ایسا شاندار باغ ہوگا جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور یہ نہریں بھی کیسی ہوں گی یہ کچھ اور آیات میں اب جب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس میں شہد ایسے ایسے پھال آئیں گے تو ان کو لگے گا یہ تو پہلے بھی ہمیں اس دنیا میں ملا تھا تو لیکن جب وہ اس کو ٹچ کریں گے تو پھر ان کو جو ذوق محسوس ہوگا پھر ان کو اندازہ ہوگا اچھا یہ ہے اور ان کے لئے پھر پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کی جو جس کے ساتھ زندگی میں وہ رہیں گے اور پھر سب سے اصل خاص بات ہے کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ پھر موت پر موت آ جائیں یعنی پھر موت کبھی نہیں آئے گی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے دیکھ یہ فائدہ ہے اب پھر عربوں کے اندر یہ سوال بھی آیا تو اس کا جواب بھی آ گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا عَرَضَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَا اب یہ کیا تھا کہ یہ جنت کی تمثیل ہے اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا عزت بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کر دے پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے آق آیا ہے اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جی اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا تو اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمرائی میں پھینکنے دیتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا اور حقیقت یہ کہ وہ اس سے گمرات و سرکشوں ہی کو کرتا ہے یعنی اب یہ کیا بات ہے اصل میں یہ سوال تھا کہ یہ قرآن پاک پر یالہ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں کہ مثلا یہ جنت کی مثالیں دیکھ رہے ہیں جیسے پھال ہے نہرے ہیں تو بھی یہ اس میں کیا ہے اس سے کیا فائدہ تھا تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی یہ تمثیل کے طور پر تمہیں دیا تمثیل کیا ہے کہ پوری پریزنٹیشن ایک اگزیمپل کی شکل میں دے دی گئی تو اللہ تعالی کے لئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مچھر یا کسی اور اور بھی کسی چیز پر اگر بات کر لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ اصل مقصد تھا کہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے تو یہ مقصد تھا تو جو لوگ اس کو غلط فہمی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لئے پھر تو برا انجام ہوگا جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہے یعنی اب یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کیا ہے اہد بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن ایتھکس سکھائے گئے ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور یہ دیکھئے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جب شعور میں آتا ہے تو اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتیں کہ یار یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے تو یہی سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ واقعی خدا بھی اور پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے فساد کرنا چاہیں تو پھر یہی نامراد ہے ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا ہے لوگو تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو درہا لے کے تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گا یعنی اب اگر انسان کے ذہن میں سوال آئے کہاں دوبارہ زندگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو پہلی بار تو تمہیں بنایا ہے نا تو پھر دوبارہ بنا سکتا اس میں کیا مشکل یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کوئی بھی چیز آپ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا دیں کوئی لیٹاپ بنا دیں یا کوئی ایک کچھ فرنیچر بنا دیں وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ بنا لیتے ہیں اس میں کیا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں تو وہی تمہیں مار بھی دے گا پھر دوبارہ زندگی کر لے گا اس میں کیا مسئلہ ہے وہی جس نے تمہارے لئے زمین کی سرچیزیں سب چیزیں پیدا کی پھر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور سات آسمان اس دوار کر دی ہے اور وہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی کیا ہوا کہ یہ زمین کی سب چیزیں پیدا کی اور آپ جانتے ہیں کہ بار بار یہ ختم ہوتی ہیں دوبارہ بن جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ سات آسمان بنا دی اب آسمان کیا ہے آسمان وہ ہے کہ جو ہماری نظر میں جو کچھ آتا ہے یہ سب ایک آسمان ہے یعنی جس میں بہت ساری گلیکسیز ہیں بہت سارے ہمارے چاند ستارے یہ سب ہے اور سورج بھی ہے اور یہ ایک آسمان اب انسان نے جہاں تک دونڈ لیا وہ سارا پہلے آسمان ہے اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے یہ سب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو بس ان کو آپ سمجھ لیجئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس پر آپ خود غور کیجئے آپ کے ذہن میں جو questions آ رہے ہیں اس پہ آپ خود غور کیجئے اور اگر question ہے تو آپ مجھے email کر دیجئے گا اور اس کا جواب میں کرنے کی خدمت کر سکوں گا thank you so much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سک uploading ی ڈیویی! ڈیویی! کہ کے سور persistent بھی خود ک